دوستو ابھی تک آپ نے جانا کی کیسے بلیک ہول کے نزدیک سمیہ کی گتی رکھ جاتی ہے اور آخر کیسے وہاں کا ایک پل پرتوی کے ہزاروں سالوں کے برابر ہوتا ہے آپ نے جانا کی جیسے جیسے ہم بلیک ہول کے پاس جاتے جائیں گے ویسے ویسے گریوٹیشن فورس اپنا خطرناک روپ لینے لگے گا لیکن اب بھی اگر آپ ان خطرناک انبھووں سے وچلت نہیں ہوئے تو چلیے ہمارے ساتھ اس خطرناک سفر میں تو اپنی سیڈ بلٹ باندھ لیں اور گرنے کے لیے تیار ہو جائیں اس بشال اور بھیم کا اس رنگ میں لیکن ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کی کیا ہوگا یدی ہم گر جائیں اس بلیک ہول میں شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کی آپ کی موت ہو جائے گی لیکن ایسی ستھی میں آپ کے ساتھ اس سے بھی الگ کئی اور چیزیں ہوں گے تو چلیے چلتے ہیں کچھ ویگیانی کہتے ہیں کی بلیک ہول کا کیندر پوائنٹ آف انفینٹی یعنی انانت بندو کو درشاتا ہے جس کا کی کوئی انت ہی نہیں ہے اس کے اندر کا گروت باکرشنبل اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اس سے پرکاش بھی نہیں پچ پاتا اس لیے اس کے اندر پرویش کرنے کے خیال سے ہی ہمارے رونگ ٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ ویگیانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بلیک ہول کے اندر پرویش کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کے شریر کے اندرونی انگ بلیک ہول کے اسیمت گروتوہ کرشنبل کے کارن چاروں طرف فٹ کر باہر آ جائیں گے جو کی دیکھنے سے کافی دردناک اور امانویے لگے گا جیسے ٹوٹھ پیسٹ کے ٹیوب سے ٹوٹھ پیسٹ باہر نکلتا ہے ٹھیک اسی طرح آپ کے شریر کے اندرونی انگ اور جیفک ترل پدارت سوتہہ نو یا کسی دوسرے راستے باہر نکل آئیں گے ایسے میں یہ اوشہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ بلیک ہول کے کندر تک پہنچنے کے بہت پہلے ہی ہماری موت نشت روپ سے ہو گئی ہوگی اس لیے اگر کوئی انسان بلیک ہول کے اندر جانے کا پریاز بھی کرتا ہے تو اسے بلیک ہول کے طاقتور گرتوہ کرشنبل کو ٹالنے کے لیے کچھ بندوبست توشہ کرنا پڑے گا اور چلو مان لیتے ہیں کہ آپ اس کا بندوبست کر لیتے ہیں تو اس تھتی میں بھی بلیک ہول کے اندر آپ کے شریر کو کافی وپریت پر اس تھتیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جب آپ بلیک ہول کے ایونٹ آف ہورائزن کے پار چلے جاتے ہیں تب آپ کا وہاں سے واپس لوٹنا لگ بھگ اسمبھف ہوگا کیونکہ ایونٹ آف ہورائزن کو پوائنٹ آف نو ریٹرن بھی کہا جاتا ہے جہاں پر بلیک ہول کا گرتوہ کرشنبل اتنا پڑ جاتا ہے کہ اس سے پرکاش بھی باہر نہیں نکل سکتا ہے اس لیے جب آپ کا شریر ایونٹ آف ہورائزن کے پار چلا جائے گا تو آپ کا واپس لوٹنا لگ بھگ اسمبھف ہو جائے گا اور جب آپ کا شریر دھیرے دھیرے بلیک ہول کے کیندر کی اور بڑھتا جائے گا تب آپ کا سر اور آپ کے پاؤں کیوں لیا وپریت دشا میں کھچتے ہوئے چلی جائیں گی پرنتو بتا دوں کہ یہ کھچاف کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ اس سے آپ کا شریر دو حصوں میں نہیں بٹے گا جی ہاں آپ کا شریر پہلے کے بھانتی ہی رہے گا پرنتو دھیرے دھیرے اس کی لمبائی بڑھتی جائے گی اس پرکریہ کو وجیانک سویگیٹیفیکیشن کہتے ہیں کیونکہ اس پرکریہ سے آپ کا شریر سویگیٹی میں تبدیل ہو جائے گا دوستو دیکھنے میں سویگیٹی ہو وہو چومن کی طرح ہی دکھتی ہے تو آپ ذرا ابھی اندازہ لگائیں کہ آپ کا شریر چومن میں بدل جائے تو وہ کیسا دکھے گا علنگ یہاں پر ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اتنے ہائی گراویٹیشنل فورس کو سہنے کے بعد بھی آپ کا شریر کافی سمیے تک صحیح سلامت رہے گا پرنتو دوستو اس پرکریہ کے قارن ہونے والا درد شاید اتنا ہوگا کہ آپ اسی درد سے ہی اپنا دم توڑ دیں گے لیکن پھر بھی مانتے ہیں کہ آپ کو اس درد کا کوئی انبھو نہیں ہوا لیکن آپ کا شریر سپیگیٹی بن جانے کے قارن آپ کے دماغ کے اندر موجود کوشک کا خود با خود نشت ہونے لگیں گے اور اسی وجہ سے آپ ترند ہی بے ہوش ہو جائیں گے اور موت کو پرابت ہو جائیں گے مرنے کے بعد یہ شریر دھیرے دھیرے سکش مکڑوں میں وگھٹت ہونے لگے گا اور یہ سکش مکڑ بعد میں مولک کڑوں میں پریورتت ہو جائیں گے مولک کڑوں میں پریورتت ہونے کے بعد آخر میں ہم سنگیولارٹی کو پرابت کرتے ہیں سنگیولارٹی کے عوستہ میں آپ کے شریر کے مولک کڑ عطی سے عطی سکشم ہو جائیں گے یہاں دھیان رکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ ایک بار سنگولارٹی کو پرابط ہونے کے بعد کوئی بھی چیز اپنے مول وستہ میں نہیں آسکتی اس لیے یدی ایک بار یہ شریر سنگولارٹی کو پرابط ہو گیا تو آپ کا استطوہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا حالانکہ سنگولارٹی کا پربحاف ایک بلیک خول کے آکار پر نربھر کرتا ہے اگر آپ ہمارے سور منڈل کے آکار کے جتنے بلیک خول کے اندر گھر جاتے ہیں تو بھی آپ کے شریر کی مول سن رچنا بنی رہے گی تو دوستو ہم نے اوپر بلیک خول کے اندر گرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا اس کے بارے میں چرچا کیا پرانتو ابھی تر ہم نے بلیک خول کے کیندر تک پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی چرچا نہیں کی اس لیے چلی ایک نظر اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں تو جب آپ بلیک خول کے اندر گرنے ہی جا رہے ہیں تو آپ کو پرکاش کے رفتار سے گتی کرنی پڑے گی حالانکہ اتنی تیزی سے گتی کرنے کے بعد بھی جب آپ بلیک خول کے کیندر کی اور دھیرے دھیرے پڑتے ہیں تو سپیس ٹائم دھیرے دھیرے دھیما ہو جاتا ہے تو اگر بلیک خول کے اندر گھڑی پہن کر جاتے ہیں تو کیندر کی اور بڑھنے کے ساتھ ہی آپ کی گھڑی دھیمی ہوتی جائے گی اور آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے اس سمیں دھیرے دھیرے تھمتا جا رہا ہے یہ بات بلیک خول کے باہر کھڑے انسان کو زیادہ اچھے طریقے سے پتا چلیں گی جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا یدی آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اوپر دیئے گئے آئے بٹن پر کلک کریں یہ ڈسکرپشن پر جا کر دیئے گئے لنک میں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو جیسے آپ کے اندر کے نزدیک پہنچنے لگیں گے سپیس اینڈ ٹائم ایک ہوتا جائے گا جس سے بلیک ہول ایک نئے بھرمان کا راستہ بن جائے گا ایسا لگے گا جیسے بلیک ہول دو بھرمان کے بیچ کی سرنگ ہو اس سرنگ کو وارم ہول کہا جاتا ہے اس وارم ہول کے ذریعے آپ پہنچ جائیں گے ایک نئی دنیا میں یا پھر آپ اپنے ہی بھوت کال میں واپس چلے جائیں گے جسے ہم ٹائم ٹرابل کہتے ہیں تو آخر کار یہ سفر ایسے چلتا جائے گا یا اس کا کوئی انت بھی ہوگا آخر اس بلیک ہول کے دوسرے چھوڑ میں کیا ہے اور کیا جیسے یہ ساری چیزوں کو اپنی اور کھیچتا ہے تو کیا دوسری اور پھینکتا بھی ہے کیا اس کے دوسری اور کوئی دوسری دنیا بھی ہے ایسی ابھی بہت سارے قویشنز کا آنسر جاننے کے لیے بنے رہیے ہماری بلیک ہول کی اس سیریز میں